موسیقی 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 کے لیے کیا ہونے والا ہے دیکھیں اب تو جو بھی ہو رہا ہے بورا ہو رہا ہے اور ہم آمید کی آہ ہم چونکہ اپٹیمیسٹک ہیں اپنے رویوں میں اور اپنے تازنے عمل میں لیکن ہمارے پاس تو روشنی کے قرآن ہو تو ہم کہیں کہ جناب یہاں پر اب اب یہ دیکھیں یہ ہے روشنی قرآن اب ہم بہتر آہ مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں ہمارے مستقبل کے ہمارے بچوں کے مستقبل کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور صرف اشرافیہ کے دروازے سنگلروں کے دروازے اور لوٹ مار کرنے والوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان کو مراد اب بھی وہی دی جا رہی ہیں جو مادی میں دی جا رہی تھے کوئی حکومت ان کو حاصل مراد سترہ ارب بلکہ سے زیادہ ڈالر کا ان مافیا کو سبسیڈیز آیاشیاں مذہب دیے جاتے ہیں ان کے بزنسز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن مزدور جو ہے عام آدمی جو ہے عام کسان جو ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کسان جو ہے وہ سڑکوں پر رکھ کر بیٹھا ہے کہ بارشوں سے پہلے اگر اس کا یہ ناج نبی کا اور یہ گندم نبی کی تو برباد ہو جائے گا اور اس کو برباد کر دیا گیا ہے یہ حکومت ہمیشہ جب بھی آتی ہے اس پارٹی کے حکومت وہ ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ وہ سب سے پہلے کسانوں کی گردن کو پکڑ کر گروڑ کر رکھ دیتی ہے اس دبعہ تو انہوں نے بالکل تباہ برباد کر دیا ہے ہر شعبے میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے سنت کا تجارت کا کربار کا بزنس کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جس میں انہوں نے واردات نہیں کیا اور سالری کلاس کو تو انہوں نے کچھ لکے رکھ دیا ہے کچھ لکے رکھ دیا ہے اس کو کسی قسم کا جائے سرکاری ملازمین کی طرحوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن کیا ہوگا جو جو پرائیویٹ آرگنیزیشن میں ان کی طرحوں میں اضافہ ہوگا اور میں پھر یہ کس بنیادوں پر کیا آپ موقع سالری کلاس کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بچوں کو کھلانا پلانا ان کی تعلیم یہاں تک کہ اگر آپ ان کو ایک فعال شہری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مواقع کم سے کم ہیں امید کی کرن وہ جو ایک خواب ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لکھ جائے محنت کریں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی تقدیر کو اپنی ریالٹی کو بدل سکتے ہیں وہ خواب اب آہستہ آہستہ اندھیروں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے and that is the biggest loss for پاکستان